السلام علیکم میں عشاء ایستہ آمیر آپ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں خیر وافیت کے ساتھ رکھیں آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے آپ کسی بھی بڑے کنٹری کا فری میں ورک پرمٹ لے سکتے ہیں آپ کو وہاں پر کھانا پینا فری میں ملے گا ریزیڈنس فری میں ملے گی آپ کا میڈیکل فری میں ہوگا اور اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو ان کی ایڈوکیشن بھی بلکل فری میں ہوگی میں بات کر رہی ہوں اسائلم کی میں اسائلم کو پرموٹ نہیں کری لیکن یہ میں انفرمیشن دے رہی ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس صحیح انفرمیشن ہونے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو لوگ واقعی مجبور ہیں جن کا اسائلم کے بغیر گزارہ نہیں ہے جنہیں اسائلم چاہیے تو ان کے پاس اس کی کمپلیٹ انفرمیشن ہونے چاہیے اسائلم کا طریقہ آلموس سارے کنٹریز کا سیم ہوتا ہے کسی بھی بڑے کنٹری کے آپ اسائلم اپلائی کریں گے یا آپ کینیڈا ہے یوکے ہے یو ایسے ہے یا پھر نیوزی لینڈ ہے کسی بھی یورپ کا کنٹری ہے آلموس سیم ہوتا ہے لیکن جس سپیسیفک کنٹری کی اس میں میں بات کروں گی اس ویڈیو میں اس کا نام ہے فن لینڈ اس ویڈیو میں آپ کو پوری ریٹیل بتاؤں گی کہ آپ لوگ فن لینڈ کی اسائلم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ورگ پرمیٹ کتنے ٹائم میں ملے گا آپ کو کون کون سے بینیفٹس ملیں گے آپ کو کتنے الانس ملیں گے میں آپ کو پورا ایکسپلین کر دوں گی سٹیپ ون اسائلم اپلائی کرنے سے لے کر سیٹیزنشپ لینے تک کا کیا پروسس ہوگا بات کر لیتے ہیں فرسٹ ٹیپ کی فرسٹ ٹیپ کیا ہے اسائلم ہے کیا اسائلم بیسیکلی پروٹیکشن ہے آپ کو اپنے کنٹری میں اپنے مدر لینڈ میں آپ کا جس کنٹری کا پاسپورٹ ہے جو آپ کی نیشنیلٹی ہے وہاں پر آپ کو جان کا خطرہ ہے پاکستان میں بیسیکلی سے کہتے ہیں سیاسی پناہ صرف سیاسی پناہ نہیں آپ کو اپنے کنٹری میں کسی بھی وجہ سے جان کا خطرہ ہے پولیٹیکل ایشو ہو سکتے ہیں ریلیجیس ایشو ہو سکتے ہیں آپ کے کلر سے ریلیٹڈ ایشو ہو سکتے ہیں آپ کی ریس سے ایشو ہو سکتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی پرابلم ہے کی کینیڈا کی یا پھر کسی بھی اور کنٹری کسی یورپن کنٹری کی آپ لوگ الیجیبل ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کی اسائلم اپلائی کرنے کے لیے اور انہی کنٹریز میں سے ایک بیسٹ کنٹری اسائلم کے لیے فن لینڈ کیونکہ فن لینڈ اسائلم سیکرز کو بہت سارے بینفٹ دیتے ہیں ایک پر میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو اسائلم کو پرموٹ کرنے کے لیے نہیں بنائی جاری بلکہ ان لوگوں کے لیے بنائی جاری ہے جو لوگ جنون ہیں جن کی مجبوری ہے جو اپنے ہوم کنٹری میں نہیں رہ سکتے انہیں جان کا خطر ہے لیکن ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہے کہ وہ کیسے اسائلم اپلائی کریں گے تو ان کی ہیلپ کے لیے ویڈیو بنائی جاری ہے اینی ہاؤ اسائلم سٹارٹ کیسے ہوئی تھی بیسیکلی سویزر لینڈ کا ایک سیٹی ہے جنیوہ جس میں انیس سو اکانوے میں کنونشن ہوا تھا ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے کنٹری شامل ہوئے تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دنیا میں کسی کو بھی پروٹیکشن چاہیے ہوگی چاہے اس کا تعلق کسی بھی کنٹری سے ہو اس کی کوئی بھی نیشنیلٹی ہو اس کا کوئی بھی کلر ہو کسی ڈیفرنسییشن کے بغیر سب کو پنہ دی جائے گی جو بھی پنہ لینا چاہے گا تو انہی رولز کو فالو کرتے دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز اسائلم دیتے ہیں جس میں سے ایک فنلینڈ بھی ہے جو کہ ان رولز کو فالو کرتے اور اسائلم دیتے ہیں اب آپ لوگ اسائلم اپلائی کیسے کریں گے فنلینڈ کی اس کی سب سے بڑی اہم اور مین کنڈیشن ایک ہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو فنلینڈ میں پہنچنا ضروری ہے آپ جیسے مرضی پہنچیں آپ بائی ائر پہنچیں آپ بائی لینڈ پہنچیں یا بائی سی پہنچیں آپ کو فنلینڈ کے بارڈر پر پہنچنا ضروری ہے پھر آپ لوگ فنلینڈ کے اسائلم اپلائی کر سکیں گے یہ اس کی پہلی اور مین کنڈیشن فنلینڈ کے امبیسی یا فنلینڈ کی کونسلیٹ کے ذریعہ آپ لوگ فنلینڈ کے اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کوئی اپلیکیشن فارم نہیں ہے جو اسائلم کے لیے رکھا گیا ہو نہ ہی آپ انہیں اپنی کوئی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں فنلینڈ میرے فنلینڈ میں آنے کے بعد آپ لوگ فنلینڈ کے اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں بیسیک لی آپ کسی بھی کنٹری کے اسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کنٹری میں جانا ضروری ہوتا ہے اب آپ لوگ اسائلم اپلائی کیسے کریں گے اس کے دو طریقے ایک تو بارڈر کنٹرول اور دوسرا پولیس کے ذریعے بارڈر کنٹرول کا مطلب ہے کہ جب آپ فنلینڈ میں لینڈ کریں اگر آپ ائرپورٹ پر جائیں گے یا اگر آپ لوگ بائی لینڈ جا رہے ہیں وہاں پہنچیں گے بارڈر کنٹرول پر یا اگر آپ لوگ بائی سی گئے ہیں تو بارڈر کنٹرول پر جب آپ پہنچیں گے تو انہیں بتا دیں کہ آپ نے اسائلم اپلائی کرنا ہے اور دوسرا طریقہ جب آپ لوگ فنلینڈ پہنچ جائیں گے دو دن بعد تین دن کے بعد آپ پولیس میں چلا جائیں گے انہیں بتا دیں کہ آپ نے اسائلم اپلائی کرنا ہے آپ کی مرضی ہے آپ لوگ بارڈر کنٹرول کے ذریعے اسائلم کلیم کریں یا پھر آپ لوگ پولیس کے ذریعے اسائلم کلیم کریں دونوں صورتوں میں آپ لوگوں کو لے کر جائے جائے گا امیگریشن سرویس آفیسز میں وہاں پر آپ کے باہر میٹرک ہوں گے آپ سے اسائلم سے ریلیٹڈ پیپر سائن کروائے جائیں گے آپ کی پکچرز لی جائیں گے اور ساتھ ہی آپ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے ایز ایسائلم سیکر بیسی کے لیے ریجسٹریشن ہوتی ہے یورپین یونین ڈیٹا بیس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے یورپ میں چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کئی اسائلم اپلائی تو نہیں کی اگر کسی بھی یورپین کنٹری میں آپ نے اس سے پہلے اسائلم اپلائی کی ہوگی تو پھر آپ لوگ فن لینڈ میں اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے بیسیکلی رول سیم یہ اگر کسی بھی یورپین کنٹری میں آپ نے پہلے اسائلم اپلائی کی ہوئی ہے تو آپ لوگ کسی اور یورپین کنٹری میں اسائلم اپلائن نہیں کر سکیں گے ہاں اگر آپ لوگ فرسٹ آم اسائلم اپلائن کریں کسی بھی یورپین کنٹری کی تو پھر آپ لوگ کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز جس بھی کنٹری کی آپ نے اسائلم اپلائن کرنی ہو فرسٹ آپ لوگ وہی پر جائیں اگر آپ لوگ کی بائی ائر انٹری ہوتی ہے کسی اور کنٹری میں سپوز آپ لوگ آ جاتے سویزر لینڈ یا پھر آ جاتے جرمنی اور آپ لوگ اسائلم اپلائن کرتے ہیں پہلے وہی پر ہیں ادر وائز آپ لوگ پھر بھی اسائلم اپلائن نہیں کر سکیں گے جیسے یہ آپ کی ریجنسٹریشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کو اکوموڈیشن دے دی جاتی ہے پہلے آپ کو ٹانسٹ سینٹر میں بھیجا جاتا ہے یہ ٹیمپریری ریزیڈنس ہوتی ہے اس میں آپ دو چاروی کے لیے رہیں گے اور اس کے بعد آپ کو ریسیپشن سینٹرز میں بھیج دیا جاتا ہے اگر آپ لوگ فیملی ہے تو آپ کو پورا اپارٹمنٹ دے دیا جاتا ہے اور اگر آپ سنگل ہے تو پھر آپ کو شیرنگ اکوموڈیشن ملے گی یا سیپریٹ روم ملے گا وٹیور اس ٹائپ کی آپ کو وہاں پہ اکوموڈیشن ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کو فوڈ بھی ملے گی اور اگر فوڈ نہیں مل رہی تو آپ کو اس کے پیسے ملیں گے لیکن اگر آپ لوگ اس اکوموڈیشن میں نہیں رہنا چاہتے آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے اکوموڈیشن میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے آپ اپنی اکوموڈیشن میں رہ سکتے ہیں آپ اپنا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں اپنا گھر لے سکتے ہیں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں جب آپ لوگ ٹرانزٹ سینٹر میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایک بیسک انٹرویو ہوتا ہے یہ انٹرویو مست ہوتا ہے لیکن یہ مین انٹرویو نہیں ہوتا اس انٹرویو میں آپ سے بیسک انفرمیشن لی جاتی ہیں آپ کے اسائلم سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے تو آپ سے وہ لیے جاتے ہیں آپ کے جو بھی پروپلم سے جو جو ایشو تھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیوں اسائلم اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یہ بیسک ڈیٹیلز آپ سے لی جاتی ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کوئی لائر ہائر کر سکتے ہیں تو آپ لائر ہائر کر سکتے ہیں جو آپ کا کیس لڑے جو کہ آٹھ دس ہزار پانچ ہزار جتنے بھی لے گا یورو وہ دیں گے اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو لیگل ایڈ ملے گی گورنمنٹ آپ کو وہ پیسے دے گی بلکہ آپ کو پیسے نہیں دے گی گورنمنٹ آپ کے لیے لائر ہائر کرے گی اور گورنمنٹ اس لائر کو پیسے دے گی جتنے بھی اس کے پیسے ہوں گے وہ آپ کے لیے کیس لڑے گا آپ کی اسائلم سے ریلیٹڈ اور جو لائر کی جواری جس وکیل کی جواری کہ گورنمنٹ اس کے پیسے دے گی اس کا یہ مطلب نہیں گورنمنٹ ہی چوز کرے گی آپ کو جو یہاں کی گورمنٹ اسے فل پے کرے گی آپ کو اس کے لئے کچھ پین نہیں کرنا جب آپ کا فرسٹ انٹرویو کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹرانزیٹ سینٹر سے ریسپشن سینٹر میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یہ آپ کی پرمنٹ اکومڈیشن ہوتی ہے اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو شیئر اکومڈیشن ملے گی اگر فیملی ہے تو آپ کو پورا اپارٹمنٹ ملے گا سیپریٹ اکومڈیشن ملے گی اور ان سب سینٹر میں فوڈ آپ کو فری ملے گی اگر کسی سینٹر میں فوڈ نہیں مل رہی تو آپ کو اس کے پیسے ملیں گے اس کے علاوہ آپ کے علاوانس بھی ملتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ ہوتا ہے آپ کا مین انٹرویو مین انٹرویو آپ کو چھے مہینے ایک سال میں آ سکتا ہے اور جب آپ کا مین انٹرویو آنے والا ہوتا ہے تو آپ کا جو لائر ہوتا ہے آپ کا وکیل ہوتا ہے اس کی پوری پرپریشن آپ سے کرواتا ہے آپ کے ساتھ سیٹنگز کرتا ہے آپ کو پورا تیار کرواتا ہے کہ آپ نے کیسے یہ انٹرویو دینے آنے اور یہ انٹرویو ہوتا ہے اسالم کورس بنی ہوتی ہیں وہاں پر اور آپ کا لائر آپ کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے اور اس انٹرویو کا دورانی ہوتا ہے تین ھینٹے چھے گھنٹے انٹرویو میں یہ ڈیسائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کا ورک پرمٹ دیا جائے گا یا نہیں آپ کو فلنانڈ میں رکھا جائے گا یا پھر واپس آپ کی ہوم گنری میں بھیجا جائے گا اگر تو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ آپ لوگ فنلینڈ میں ہی رہیں گے تو آپ کو ورک پرمیٹ دے دیا جاتا ہے اگر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی ہوم گنری میں واپس بھیجا جائے گا اور آپ نہیں جانا چاہتے تو اس کے بعد آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے اپیل کرنے کا تو آپ لوگ اپیل کر سکتے ہیں اگر تو آپ کا ڈیسین پوزیٹیو آ جاتا ہے تو پھر تو آپ کو اسی وقت سیم ڈی میں ورک پرمیٹ دے دیا جاتا ہے آپ فنلینڈ میں کام کر سکتے ہی رہ سکتے ہیں آپ کو چار سال کا ورک پرمیٹ ملتا ہے پانچ سال کے بعد آپ لوگ الیجیبل ہوتے ہیں فنلینڈ کی نیشنلٹی اپلائے کرنے کے لیے فنلینڈ کا پاسپورٹ اپلائے کرنے کے لیے اگر آپ کا ڈیسین نیگیٹیو آتا ہے یعنی ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کیس میں آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس اپنے گنٹری میں چلے جائیں دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ فنلینڈ میں ہی رہیں اور اپیل کریں آپ کا کیس ریجیکٹ کیا ہے اسائلم کورٹ نے تو آپ لوگ اسائلم کورٹ میں اپیل نہیں کریں گے بلکہ ڈیسٹرٹ کورٹس ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ اپنی اسائلم کی اپیل کریں گے وہ دیکھیں گے کہ کہیں اسائلم کورٹ نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی کوئی غلطی تو نہیں کی کوئی غلط ڈی سی این تو نہیں لیا موسٹلی کیسز یہی پر سالو ہو جاتے ہیں اور ورگ پرمٹ ایشو کر دیا جاتے ہیں اور اگر ڈسٹرٹ کورٹ میں بھی آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے آپ پروب نہیں کر سکتے تو بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے آپ لوگ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور آپ کو جو لائر جو آپ کو فرس ڈیل سے ملا وہ آپ کو ساتھ جائے گا وہ آپ کا پورا کیس لڑے گا آپ کے لیے پریپیر کرے گا اور پھر سپریم کورٹ سے ڈی سی این مل جاتا ہے آپ کو ورگ پرمٹ مل جاتا ہے کیس سالپ ہو جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں بینیفٹس کی اگر آپ لوگ اسائلم کیلئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹس کون سے ملتے ہیں پہلا تو آپ کو اکومنڈیشن مل گئی وہاں پر سیکنڈ آپ کو فوڈ فری میں ملتی ہے اکومنڈیشن فری مل گئی فوڈ فری مل گئی اس کے علاوہ آپ کو ایلاؤنسز بھی ملتے ہیں ایلاؤنسز کتنے ملتے ہیں تقریباً ساڑھے تین سو یورو تک فنلینڈ میں ملتے ہیں پر پرسن اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو اکیلے کتنے ملیں گے اگر آپ کے فیملی میمبرز یہ ہیں تو ان کو بھی ساڑھے تین سو ایراؤنڈ کچھ تھوڑا بات اوپر نیچے ہو سکتا ہے اتنے ان سب کو بھی ایلاؤنسز ملیں گے اتنے پیسے ملیں گے ساڑھے تین سو یورو تک اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا سکول بلکل فری ہوگا آپ کا میڈیکل بلکل فری ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ اسائلم سیکرز کو ورک پرمیٹ ملتا ہے جی ہاں بلکل ملتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے پہلے پہلے ریجسٹریشن کروائی تھی اس کے نوے دن کے بعد یعنی تین مہینے کے بعد آپ کو ورک پرمیٹ نورملی ایشو کر دیا جاتا ہے اور یہ جو ورک پرمیٹ ہوتا ہے اوپن ورک پرمیٹ ہوتا ہے اس ورک پرمیٹ پر آپ لوگ کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں لیکن تین مہینے کے بعد یہ ورک پرمیٹ کسے ملتا ہے صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے پاس جب انہوں نے اسائلم کے لیے ریجسٹریشن کروائی تھی اس وقت ان کا پاسپورٹ تھا ان کی آئی ڈی تھی اگر کسی کے پاس اس وقت پاسپورٹ نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کسی کنٹری میں اسائلم کے لیے انٹر ہوتے ساتھ ہی اپنی آئی ڈیٹیٹی جو ہوتی ہے اپنے پاسپورٹ بغیرہ جو ہیں وہ لوسٹ کر دیتے ہیں انہیں ضائع کر دیتے ہیں کسی کے کہنے پہ کریں بہرحال آپ کے اپنی تینکنگ ہوتی ہے تو انہیں جو ہے چھے مہینے کے بعد ورک پرمیٹ ایشو کیا جاتا ہے اور یہ جو آپ کو بینیفٹس مل رہے ہیں کب تک ملیں گے یہ بینیفٹس آپ کو تب تک ملتے ہیں جب تک آپ کے اسائلم مل نہیں جاتا تو یہ تمام بینیفٹس ہیں جو اسائلم سیکرز کو ملتے ہیں آئی ہوپ سو کہ انفرمیشن آپ کے بہت کام آئے گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ